بسم اللہ الرحمن الرحیم ندائی کسان ٹی وی پر آپ کا میز منچوری اختر فاروق میو ناظرین پاکستان میں روایتی فصلوں میں گندم بہت بڑی فصل ہے اور ملکی اکانومی میں خوراک میں اس کا بنیدی کردار ہے اور پچھلے قزشتہ پانچ سالوں سے ان دنوں میں جو مارچ کا مہینہ ہوتا ہے فصل پکنے کے قریب ٹیر ہوتی ہے اس میں بے انتہا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اکڑ پیداوار کم ہو جاتی ہے کسان بہت پریشان ہے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی تدبیر کارگرم ثابت نہیں ہوتی ان حالات میں ندائق سنٹیر نے ہمارے بزرعی ماہر ڈاکٹر نئی مکرم صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں آج ہم ان سے کسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ بات پوچھیں گے کیا ان دنوں میں کسانوں کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کی فی اکڑ پیداوار گندم بہتر سے بہتر ہو سکے اسلام علیکم جی گندم کے حوالے سے جو مارچ کا مہینہ ہے یہاں پر اس کو کیا کیا کام کرنے چاہیے تاکہ اس کی فی اکڑ پیداوار پڑھ سکے کم نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کسان بھائیو السلام علیکم گندم پاکستان میں کاشت ہونے کے فصلوں میں سب سے زیادہ رقبے پر کاشت ہوتی ہے اور ہماری خوراک کا بڑا اہم حصہ ہے گندم کی فصل کو بڑھوتری کے ایام میں کم درجہ حرارت بلکہ پہاڑوں میں تو یہ برف میں دب جاتی ہے چار ماہ دبی رہتی ہے اس کے بعد برف پہ گلتی ہے اور اسی پانی سے یہ تیار ہو کے ایک سو پچاس منفی اکڑ تک پیداوار گیتی ہے جبکہ آپ پاش علاقوں میں ہم لوگ پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ اس کی ضرور سے زیادہ آپ پاشی دے دیتی ہے جو اس کی پیداوار پر منفی اثر داتی ہے جتنی نائٹروجنز زیادہ دیں گے اور آپ پاشیاں زیادہ دیں گے پودہ قد زیادہ کر جائے گا پودے کا تنہ لمبائی اور تنے کی مٹائی ایک دوسرے کے اُلٹ متناسب ہیں اگر تنہ لمبا ہو جائے گا تو تنے کی مٹائی کم ہو جائے گی اگر اس کی قد کو ہم تھوڑا سا روک لیں تو پھر تنہ موٹا ہو جائے گا اور فصل گرنے سے بچ سکتی ہے گنڈم کو نقصان دینے والا دوسرا سب سے اہم جو انصر ہے وہ اس پہ لگنے والی ایک فنگس ہے جس کو ہم رسٹ آو ویٹ کہتے ہیں پوری دنیا میں اب تک جتنی گنڈم کی عالی سے عالی اقسام فلاف ہوئی ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو ریزن تھا بڑی وجہ تھی وہ یہ رسٹ آو ویٹ فنگس ہے فنگس لگنے کے لیے ضروری ہے کہ گنڈم کے درمیان پودوں کے درمیان جو بخارات پانی کے ہوتے ہیں وہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی فنگس زیادہ لگے گی اور جتنے وہ بخارات کم ہوں گے اتنی فنگس لگنے کا کم چانس ہے اگر ہم آپ پاشی پودے کی ضرورت کو دیکھ کے دیں تو ان بخارات کی موجودگی کی تعداد کم سے کم ہو سکتی ہے گزشتہ سال ہم نے بورے وعدہ 263 ای بی میں ایک تجربہ کیا چاول والا فیل جس میں گنڈم کاشت ہوئی پہلا پانی لگ چکا تھا ایک بوری ڈی اے پہ اور آدھا بوری یوریہ دی جا چکی تھی قدرتی طور پہ میرا جانا ہوا اس گاؤں میں تو اس مالک کسان نے پوچھا سر جی اس گنڈم کو کتنی آپ پاشیانوں اور کب کب دھوں میں نے ان کو بتایا کہ جب تک قدرتی چمک گنڈم کے پتوں میں موجود ہے اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوگی اس کسان نے اس کو پلے بان لیا اور گنڈم پکنے تک اس نے آب پاشی نہیں دی کیونکہ اس گنڈم کے پتوں کی قدرتی چمک ختم نہیں ہوئی تھی اس کے ایک دوستوں نے عزیزوں نے بڑا زور دیا کہ اس کو آپ پاس شدید ہوتی پیداوار متاثر ہے ہونے کہ نہیں جو مجھے صحیح رہنمائی ملی ہے میں اس پہ فالو کروں گا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی گنڈم پچاس من پلاسفی ایک دوست پیداوار ہوئی گنڈم کے مارچ کے مہینے میں اس فنگس کے آنے قض زیادہ سے زیادہ چاند سوٹا ہے اس فنگس کو پھیلنے کے لیے درجہ حرارت زیادہ ہوا میں نمی زیادہ پودے کی جسم میں نمی زیادہ زمین کی اندر نمی کی مقدار زیادہ ہونا ضروری ہے ہم نے اس فنگس کو روکنے کے لیے گنڈم کا آخری پانی دس مارچ سے پہلے پہلے لگوایا آج سے دس سال پہلے گنڈم کو چھے آب پاشیاں سات آب پاشیاں دی جاتی تھی لیکن موسم زمین فصل کی قسم اور فصل کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم گنڈم کو صرف ایک آب پاشی پہ لے آئے ہیں زیادہ تین آب پاشی ہیں آپ کو دینا چاہیے ایک پہلی آب پاشی درمیان میں جو ہی پودا پتوں کی چمک ختم کرتا نظر آئے تو ایک آب پاشی اور وہ بھی ہلکی فل آب پاشی گنے کی طرح یا چاول کی طرح یا مکعی کی طرح اس کو آب پاشی کبھی بھی نہیں دینی اور آخری آب پاشی جو ہے آپ نے دس مارچ سے ہر قیمت پہ پہلے پہلے اگر آخری آب پاشی لیٹ ہو گئی تو آپ کے گنڈم پہ اتنی فنگس آئے گی کہ آپ کی ساری پیداوار برباد ہو سکتی اس لیے اس پوائنٹ کو خاص آمیت دیں گنڈم کے ساتھ آپ پاشی کے لیے بے رحم ہو جائیں جیسے سوتیلے بیٹے کو اس کی سوتیلی ماں کھانا اور دوسری مرات میں کنجوسی کرنے سے گنڈم کو پانی کی طرح پانی کے لیے کنجوسی آپ نے کرنے پھر پودے کے جسم میں اگر وہ قوت مدافعت پیدا ہو جائے جو فنگس کو روک سکتی ہے اس فنگس کی بیماری کی سب سے بری بات یہ ہے کہ اگر یہ آ جائے حملہ ور ہو جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے ہم نے آج سے پنرہ دن پہلے چشتیاں چیالی فتح ہمارے دوست ہیں گورنمنٹ کامرس کالیٹ باول نگل کے پرنسپل ہیں چودری طالب صاحب ان کو ایک چھوٹا سا ٹرائل کرایا ہے دو ٹھیلے میگنیشن کلورائیڈ اور اس کے ساتھ پانچ کلو بورک اسڑ مکس کروایا اور اس کو گندم پہ پچھلے پھیر اس طرح چھٹا کر رہا ہے جیسے بچے ہوا میں مٹی اڑاتی ہیں بلکل اس کو اوپر کو پھینکا تاکہ پھیل کے پڑے تو پنرہ دن کے بعد ہم نے جب اس کو ویزٹ کیا مشاہدہ کیا تو ایک تو گندم کے کسی پتے پہ برننگ نہیں تھی یہ سب سے بڑا پوائنٹ تھا کہ جو ہم کام کریں اس کا فصل پہ منفی اثر نہ ہو جو بورک اسڑ ہے یہ باریک پوڈر ہے سپید رنگ کا وہ سارا پتوں پہ رکھ گیا اور بورک اسڑ اس میں اصل جو زہرہ اور بوران بوران کے کئی سارے مرکبات ہیں ان میں سے صد سے موضوع مرکب جو ہے وہ ہماری زمینوں کے لیے بورک اسڑ ثابت ہوئے ہیں جہاں بھی بوران پودے کے جسم کی پوری ہوگی تو اس پودے کی طرف جو کیڑا ہے وہ مائل ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کو حملہ کے لیے جب آتا ہے جہزہ لے کے تو اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اس مہینے میں گندم پہ کالا تیلہ حملہ آور ہوتا ہے سٹے پہ ایک سنڈی آتی ہے جو دانے کھاتی ہے یہ دونوں کیڑے انشاءاللہ نہیں آئیں گے اور میگنیشم کلوریڈ چھوٹی چھوٹی ڈھیلیاں سے ہوتی ہیں ان کو جب پھینکا تو وہ زمین کے اوپر گری اور پودوں کے درمیان میں کھیت میں مائیکرو انوائرمنٹ میں جو مائسٹر تھی جو نمی تھی اس مخارات کو اس نے چوس لیا اور وہ میگنیشم کلوریڈ کی ڈھیلیاں تحلیل ہو کے زمین میں جذب ہو گئے دوسرا افیکٹ ہم نے اس کا یہ دیکھا کہ اس پودے کا پتہ موٹا چوڑا زیادہ ہو گیا اس کا رنگ گہرا ہو گیا اور تنے کی مٹائی میں واضح فرق بھی آیا ہے حصول ایک ہمارے ذری کمپنیاں اور ماہرین فائرمر کو مختلف سپریے کروا رہے ہیں سپریے میں پانی استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ جو سپریے کا پانی ہے پودے کے جسم کی نمی کو اور بخارات کو اضافہ کرنے میں محابن ہوا ہے اور وہ بجائے اس کے فائدہ دے اس کا نقصان کا زیادہ چانس ہے اور وہ دو تین چار سپریے کرنے پڑتے ہیں جتنی دفعہ آپ کھیت میں گزنگے جب گندم کے پودے میں گانٹیں بن جائیں نالی بن جائیں تو پھر جو پودہ ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ گیا وہ پھر ریوائیب نہیں کر سکتا تو ایک تو یہ ایک ہی دفعہ آپ نے اُزنہ چھٹے کیلئے دوسرا یہ ہے کہ یہ کام قیمت بھی ہے خرچہ بھی اس کا کام ہے تیسرا یہ اس نے اپنے آپ کو پروو کر دیا کہ میں ہی وقت کی ضرورت ہوں تو چوتھا جو کام ہے گندم کا اس مہینے میں گرنا ہے سٹا نکلتا ہے پودے کا سر بھاری ہو جاتا ہے اگر قد زیادہ ہے تو تنہ پتلا ہوگا کمزور ہوگا اور اس گندم کے گرنے کا چانس زیادہ ہوگا آپاشی رسٹ فنگس کا لگنا نائٹروجن کا زیادہ ہونا سٹے کا بھاری ہونا یہ چار فیکٹر ہیں جو گندم کو گرنے پہ مجبور کرتے ہیں یہ میگنیشن کلورر بورکیسٹ ایک ہی دفعہ چھٹا کریں گے انسیکٹ نہ آیا فنگس رک گئی اور پودوں کے دل میں جو نمی ہے ماسٹر کی بخارت ہے اگر وہ کم ہوگے یا ختم ہوگے اور میگنیشن کو مہرین نے لکھا ہے سیمنٹنگ ایجنٹ پودے کی امارت کے تین بنیادی اجزاء ہیں اس میں فاسورس ہے کیلشم اور میگنیشن میگنیشن کو مہرین نے لکھا ہے سیمنٹنگ ایجنٹ آپ جانتے ہیں کہ اگر سیمنٹ نہ آیا تو کوئی بیلڈنگ نہیں بن سکتی کوئی پول نہیں بن سکتا کوئی فرش نہیں لگ سکتا تو یہ سیمنٹنگ ایجنٹ کو ہم نے ابزرب کیا کہ پودے کے لئے یہ کتنا درکار ہے مہرین ہوا دو پودوں کا ٹیشو ٹیسٹ میرے سامنے سے گزرا ایک فصل کا نام ہے لوسن ہم فصل کے چانور کے چارے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے ٹیشو ٹیسٹ میں فاسورس اور میگنیشن کا موازنہ کیا گیا تھا فاسورس زیرو پوائنٹ تھری پرسنٹ اور میگنیشن زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹ جب سویابین کا دیکھا تو اس میں فاسورس زیرو پوائنٹ تھری پرسنٹ سیت منٹ پودے میں اور میگنیشن زیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ اس کا مطلب ہے کہ میگنیشن پودے کو فاسورس کی مقابلے میں دو گناہ درکار ہے جبکہ میرے کچھ مہین ساتھی اس کو مائکرو نیوٹنٹ قرار دے رہے ہیں فاسورس میکرو نیوٹنٹ ہے میجر ایلیمنٹ پوائنٹ نیوٹریشن کا تو جو ایلیمنٹ اس سے بھی دو گناہ چاہیے اس کا مائکرو کیسے کہہ سکتے ہیں اور پچھلے پچاس سال میں ہم نے اس کو ڈالا بھی نہیں ہے اور یہ زمین میں سب سے جلدی لیچ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کی ضرورت ہے کلورائیڈ کے بارے میں بتایا پوٹاش اینڈ فاسفیٹ انسٹیچوٹ نے کہ اگر آپ پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں تو کلورائیڈ کو استعمال کریں کلورائیڈ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس نے کیڑے کو بھی روکا ہے اور فنگس کو بھی روکا ہے آج سے پندرہ بیس سال پیچھے چلے جائیں تو کلورائیڈ کو بتورے زہر ہم انسیکٹ کے خلاف کیڑے کے خلاف بتورے زہر استعمال کرتے تھے ایلڈرین ڈائی ایلڈرین بی ایس سی ڈی ڈی ٹی یہ سارے جو کیمیکلز تھے بتورے زہر استعمال تھے اور ان میں جو زہر کا ایلیمنٹ تھا وہ کلورائیڈ تھا کلورینیٹڈ ہارڈرو کاربن کہتے ہیں مہران ہوا پوٹاش اینڈ فاسفیٹ انسٹیچوٹ ہوایی کی تحقیق میں لکھا تھا کہ کلورائیڈ جو ہے پودے کو فاسفورس کی مقدار کے برابر پودے کو چاہیے حالہ آکے ہم نے اس کو مایکرو انوارمنٹ ڈیکلیئر کیا ہے مایکرو آئیلیمنٹ مایکرو نیوٹریشن آئیلیمنٹ ڈیکلیئر کیا لیکن اس کی مقدار پودے کو فاسفورس کے برابر یا سلفر کی سلفیٹ کے برابر چاہیے حبیان نے پچھلے پچاس سال سے نہیں دیا بلکہ مہرے مہرین نے اس کو سختی سے کنڈیم کیا ہے یہ آپ کی زمین کو خراب کرتا ہے زمین میں کلور پیدا کرتے گا ہے کسان دوستو جتنے بھی تذاب ہیں یہ کلور کے دشمن ہیں کیلشیم کاربونیٹ سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیوم کو ایسے مرقبات میں تبدیل کر دیتی ہیں جو پانی میں حل ہو جائیں اور پودے کی جڑوں سے نیچے اتر جائیں اسی کو لیچنگ کہتے ہیں ہماری زمین کے مسام سو فیصد بند اور ان کو ہم نے کھولنا ہے اور جو زمین کے اندر نمکیات پودے کو مضاحمت پیدا کرتے ہیں اس کی نارمز زندگی میں ان کو زمین سے دور کرنا ہے پودے کی جڑوں سے دور کرنا اور اس میں کلورائیڈ نے بنیادی کردار ادا کیا ہے کلورائیڈ اقتضاب کا حصہ ہے ہائیڈرو کلورکیسٹ جب بھی میگنیشیم کلورائیڈ پٹاشیم کلورائیڈ ان کو زمین پانی میں حل کریں گے تو ان کا ریورس پروسس ہو جائے گا پٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ بنے گا اور میگنیشیم ہائیڈروکسائیڈ بنے گا یہ جتنے بھی ہائیڈروکسائیڈ ہیں وہ فنگس کے دشمن ہیں اور دوسرا ہائیڈروکلورکیسٹ بنے گا ایس سی ایل بنے گا ایس سی ایل ہے وہ کیلشیم کلورائیڈ کو کیلشیم کلورائیڈ میں تبدیل کرتے گا وہ جو سو فیصد پانی میں حل پذیر ہیں اور پودے کے لیے بہترین کیلشیم کا بندوبست بھی کرتے ہیں اور وہ مسام کھول کے لیفٹون کرتے ہیں اسی طرح سوڈیم کلورائیڈ بنائے گا سوڈیم کاربونائیڈ کا سوڈیم کا اور وہ بھی پانی میں سو فیصد پذیر ہے اور وہ بھی لیچ کر لے گا آپ کی زمین ٹھیک ہو لے گی آپ حیران ہوں گے میری بات پہ میرا ایک کسام دوست ہے وہ بورے والا میہ چنو روڈ پہ اس کا فارم ہے تو اس کی کنوں کے باغ میں سڈن ڈیپٹ کا پرابلم آ گیا اس نے نیٹ پہ سرچ کیا میں پوری دنیا میں اس کو کوئی پراپر حال نہ ملا میں نے سا رابطہ کیا تو میں نے اس کو مگنیشم کلورائیڈ کے دس بیگ ایک اکر میں بارہ بیگ ایک اکر میں چودہ بیگ اکر میں ایسے تو سلسلے ڈربا لیے تو حیرانی والی بات تھی کہ جب اس سمین کو انہیں ٹیسٹ کیا تو اس میں کیلشم کاربونیٹ نہ ہونے کے برابر اور اسی سے اس کی جو سٹرس کا سڈن ڈیٹ تو کنٹرول ہو گیا اس طرح کیمیکل کو پتا چلا میں اس وقت ان کا ڈیلر تینف سی کو میں چھوڑ چکا تھا میں نے ایک دفتر بنائے اور ایک سٹور بنائے ہوا تھا جب ان کو پتا چلا دور دور سرپائز اور پریشان ہوئے دوڑے میری طرف ٹیم آئی ہمیں اس کے سام سے ملنا باگ دیکھنا دیکھنا جب انہیں دکھایا ان کو تو وہ ان کے لیے حیرانی کی بات ہی کہ فارمر جو ہے وہ حد سے زیادہ خوش اور فارمر بردار تھا اور اس کے بعد پھر سٹارہ کیمیکل نے مجھے مینجر مارکیٹنگ ایگری دوئین کی جاب آفر کی تو یہ میگنیشن کلورائیڈ جو ہے ہمارا دوست ہے ہماری زمین کا دموست ہے ہماری پودے کا ہماری فصل کا دوست ہے اس سے درعمت جس جس زمین دار کو پریشانی ہے اور وہ کو ٹرائل کرنا چاہتا ہے وہ اس کے نتائے دیکھنا چاہتا ہے ایک دو اکڑ پہ ہم اس کو ٹرائل دیں گے ریزلٹ آیا تو مان جانا نہ آیا تو اس کو روک دینا تو جو اچھے نتائے جانا اس کو کوئی بندہ آوائیڈ نہیں کر سکتا اسے بچ نہیں سکتا اور پھر ہمارا کسام جائے وہ ڈیم کر کہ یہ چیز کیا اور کیا نہیں ہے اور اس نے صرف اپنا بینی پر دیکھنا اگر اس کی زمین بھی ٹھیک ہوتی ہے اس کی فصل بھی ٹھیک ہوتی ہے اور حیران ہو گیا میں نے حاصل پور تحصیل دس بارہ فوٹ چٹ میں ہم نے کٹن پر کیا یہ کیمیکل میگنیشن کلورائیڈ کے ساتھ زنک کپر بورکے سٹھ ملا کے ہم نے دیا تو اس فصل پر پنک بول برم ہی نہیں آیا ایک بھی سپریئنی ہمیں کرنا پڑا اور باقی جو چاروں طرف کے ذمہ دار تھے اس پرے کر کرکے تھک گئے لیکن کپ بول برم پنک بول برم نہیں رکا ہوئی یہ بہت بڑی تحقیق والی بات ہے اور میری خواہش ہوگی کہ ہمارے یہ تعلیم یا تک کسان ہیں جو ضرور آپ تک کرے اور ٹرائل ان کو میں دیکھیں سیٹسفیکشن ہو گئی تو پھر کون بھاگتا ہے تسلیح ہو جائے نتائز ہے پھر کون بھاگتا ہے پھر کون بھاگ نہیں سکتا اور میں یقین سے کہا تھا کہ آپ میرے سے نہیں بھاگ سکیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم انشاءاللہ ناظرین کسان ساتھیوں آپ نے دکس نایم اکرد صاحب کی باتیں سنی دکس اپ کے لیکچرز کو اب بڑی دور سے اور بار بار ویڈیوز دیکھیں ایک نہیں دس دس حفات دیکھیں یہ باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں لیکن یہی علم ہے اور یہ علم ڈلیور کرنا ان کا کام ہے اب ہمارے ساتھ رابطے میں رہی گئے کہ کبھی کوئی ضرورت پڑے کوئی رہنمائی کی تو نیچے نمبر چل رہا ہے اس پہ رابطہ کریں انشاءاللہ رضی ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ رابطے میں آ جائیں گے اور آپ کے ویڈیوز پیٹر رہیں گے جب تک کلیے اپنی میز پر چولیے افتر فاروق کو اجازہ دیجئے انشاءاللہ پھر نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسان زندہ بات پاکستان پایی نگا پایی نگا پایی